مدائن پر کسرا کی شکست اور زوال کی سیاہ کالی گھٹائیں چاہی ہوئیں تھی لوگوں پر خوف و حراستاری تھا کسرا کی اس تلوار پر زنگ لگ جکا تھا جس کا خوف بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا مگر دو چار سالار تھے جو اس ڈوبتی کشتی کو توفان سے نکال لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے ان حالات میں ایک گھوڑا مدائن میں داخل ہوا اور بہمن جازویہ تک پہنچا اب اور کیا بری خبر رہ گئی تھی جو طول آیا ہے بہمن نے پوچھا کہاں سے آیا ہے تو کیا مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آ رہا ہے نہیں اس آدمی نے کہا مسلمانوں کا لشکر چلا گیا ہے چلا گیا ہے بہمن جازویہ نے تنزیہ لہجے میں پوچھا تو ان لشکریوں میں سے معلوم ہوتا ہے جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگلپن تک پہنچا دیا ہے باہر آ گیا تھا اس نے اس آدمی کو اندر لے جا کر عزت سے بٹھانے کے قابل نہیں سمجھا سزائے موت کا نام سنتے ہی اس آدمی نے گھوڑے کی باغ چھوڑ دی اور تیزی سے آگے ہو کر سالار بہمن جازویہ کے قدموں میں بیٹھ گیا میں اینو تمر سے آیا ہوں اس نے گھبرائی ہوئی ملتجی آواز میں کہا بے شک میں شکست کھانے والوں میں سے ہوں لیکن ان میں سے بھی ہوں جو شکست کو فتح میں بدلنا چاہتے ہیں پہلے وہ بات سن لیں جو میں بتانے آیا ہوں پھر میرا سر کاٹ دینا لیکن میری بات کو ٹالو گے تو یہ نہ بھولنا کہ تم میں سے کسی کا بھی سر مسلمانوں کے ہاتھوں سلامت نہیں رہے گا بول جلدی بول بہمن نے کہا کیا بات ہے جو مجھے اتنی دور سے سنانے آیا ہے بہمن جازویہ کی ایک بیٹی جو جوان تھی ایک آدمی کو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر قریب آ گئی وہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے اس کا باپ شکست کھا کر آیا ہے وہ غصے سے بھرا رہتا ہے اور سزائے موت کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتا لڑکی تماشا دیکھنے آئی تھی کہ اس کا باپ آج ایک اور سپاہی کو جلاد کے حوالے کرے گا خالد عراق سے چلا گیا ہے اینو تمر سے آئے ہوئے آدمی نے کہا میں خود نہیں آیا مجھے شمشیر بن قیس نے بھیجا ہے آپ اسے جانتے ہوں گے مسلمانوں کے سالار خالد نے اینو تمر پر قبضہ کر کے وہی کے سرکردہ افراد کو امال مقرر کر دیا ہے اس کا اور باقی سب حملہ آور مسلمانوں کا سلوک مقامی لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ سب ان کے وفادار ہو گئے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اچانک اینو تمر سے نکل گئی ذرتشت قسم بہمن جازویہ نے کہا خالد ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے میں پوری خبر لائیا ہوں سالار اس آدمی نے کہا اینو تمر ہیرہ اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے اور ایک ایک سالار ہے معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دومت جندل چلا گیا ہے جہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بیجا ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا اس وقت اپنے مفتوحہ علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں کچھ اور سوال و جواب کے بعد بہمن جازویہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی غلط خبر نہیں لیا ہے بہمن کو معلوم تھا کہ دومت جندل کتنی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے تم واپس چلے جاؤ بہمن جازویہ نے اس آدمی سے کہا اور شمشیر بن قیس سے کہنا کہ اتنا بڑا انام تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے ایک آدمی تمہارے پاس تاجر کے روپ میں آئے گا اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی وہ تمہارا سائل ہوگا ہم بہت جلد حملے کے لیے آ رہے ہیں اندر سے دروازے کھولنا تمہارا کام ہوگا کیا ہو گیا ہے محترم باپ بہمن کی بیٹی نے اینو تمر کے سوال کے جانے کے بعد بہمن سے پوچھا مسلمان کہاں چلے گئے ہیں اوہ میری پیاری بیٹی بہمن نے بیٹی کو فرت مسررت سے گلے لگا لیا اور پرجوش اور پرعزم آواز میں بولا مسلمان وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آئے تھے میں نے کہا تھا کہ وہ مدائن تک پہنچنے کی جرورت نہیں کریں گے انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی وہ کر چکے ہیں اب ہماری باری ہے اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کی لاشیں دکھاؤں گا کب بیٹی نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا مجھے خالد کی لاش دکھانا محترم پدر یہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے روپ میں آیا ہوا جن ہے بہمن جازویہ نے بڑی زور کا کہخہ لگایا بہمن جازویہ کا یہ فاتحانہ اور تنزیہ کہخہ پہلے کسرہ کے محلات میں پہنچا وہاں سے سالاروں تک گیا پھر مدائن کی حضیمت خردہ فوج نے سنا اور پھر یہ احکام اور ہدایت کی صورت اختیار کر گیا بہمن جازویہ کی بیٹی نے اپنی تمام سہیلیوں اور شاہی محل کی عورتوں کو اور جس کے ساتھ بھی اس نے بات کی یہ الفاظ کہے میں تمہیں خالد کی لاش دکھاؤں گی خالد کی لاش تقریباً ہر لڑکی اور ہر عورت کا ردعمل یہی تھا کہتے ہیں خالد کو کوئی نہیں مار سکتا وہ انسان نہیں اسے دیکھ کر فوجیں بھاگ جاتی ہیں شاہی استبل میں جہاں شاہی خاندان اور سالاروں کے گھوڑے ہوتے تھے گہما گہمی بڑھ گئی تھی سائسوں کو حکم ملا تھا کہ گھوڑے میں ذرا سا بھی نقص یا کمزوری دیکھیں تو اسے ٹھیک کریں یا اسے الگ کر دیں بہمن جازویہ کی بیٹی اس طرح ہر طرف پھدکتی پھر رہی تھی جس طرح عید کا چاند دیکھ کر نئے کپڑوں کی خوشی میں ناچتے کوٹتے ہیں وہ استبل میں گئی وہاں اس کے باپ کے گھوڑوں کے ساتھ اس کا اپنا گھوڑا بھی تھا جو باپ نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا میرے گھوڑے کا بہت سارا خیال رکھنا اس نے اپنے خاندان کے سائس سے کہا ایک ادھیر عمر سائس جو تین چار مہینے پہلے اس استبل میں آیا تھا دوڑا آیا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہیں جارہی ہے یا مدینہ کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے اب تم مدینہ والوں کی لاشیں دیکھو گے لڑکی نے کہا باقی گھوڑوں کے سائس بھی اس کے اردگرد اکٹھے ہو چکے تھے وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج اپنے ساتھ لے گیا ہے اور وہ عراق سے دور نکل گیا ہے یہ تمام تر علاقہ جو خالد نے فارس والوں سے چھینہ تھا عراق تھا لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے اینک تمر پر پھر دوسرے شہروں پر حملہ کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے لے گی اگر خالد واپس آیا بھی تو اسے اپنی شکست اور مات کے سوا کچھ نہیں ملے گا کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا ادھیڑ عمر سائس نے مسرور سے لہجے میں پوچھا زندہ یا مردہ بہمن کی بیٹی نے کہا اسے مدائن لائے جائے گا اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر خلم ہوتا دیکھو گے تین چار روز گزرے تو یہ ادھیڑ عمر سائس لاپتہ ہو گیا اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے ہنسمک اور ملنسار آدمی تھا صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو دو جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے جس وقت شاہی اسطبل میں اس سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آتش پرستوں کا قبضہ تھا وہ مسنہ بن حارسہ کا چھاپا مار جاسوس تھا اس نے مدائن میں جا کر شاہی اسطبل کی نوکری حاصل کر لی تھی بہمن جازویہ کی بیٹی نے اسے عراق سے خالد رضی اللہ عنہو اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سالاروں کے عزائم کی تفصیل سنائی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا یہ اطلاع بہت قیمتی تھی سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کی شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اس کی منزل امبار تھی جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا اگلے روز کا سورج افق سے اٹھایا تھا جب وہ امبار میں داخل ہوا اور کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہاپ رہا تھا اس نے ہاپتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمن کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی اس نے سالار زبرقان سے کہا لیکن میں وہاں تین دن یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ دشمن کیا کیا تیاریاں کر رہا ہے اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا اس جاسوس نے جسے تاریخ نے ایک جاسوس لکھا ہے مدینہ کی فوج کے سالار زبرقان بن بدر کو جو تفصیلی رپورٹ دی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تقریبا ہر موڈرخ نے بیان کیا ہے خالد رضی اللہ عنہ جب اینو تمر سے آیاد رضی اللہ عنہ بن غنم کی مدد کے لیے دومت جندل کے لیے روانہ ہوئے تو اینو تمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیج دی کہ خالد رضی اللہ عنہ عراق سے چلے گئے ہیں ان کی منزل دومت جندل بتائی گئی اس سے مدائن کے تجربہ کار سالار بہمن جازویہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تخت و تاراج اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے اور یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بہت بڑی فوج تیار کر کے توفان کی مانند یکے بعد دیگرے ای ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کے امبار چھوڑ جاتا تھا وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا مدائن کے محل میں خالد رضی اللہ عنہ کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئے لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے عراق میں فارس کے جو مقبودہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں وہ ایک ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے تھے یہ صورتحال کسرہ کے سالاروں کو کچھ پریشان کر رہی تھی فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پہ حملہ کرو کسرہ کے دربار سے حکم جاری ہوا ہم تیار ہیں شیرزاد نے کہا جو حاکم سابات تھا اور امبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا ہم بالکل تیار ہیں مہران بن بہرام نے کہا جو ایند تمر کا بھگوڑا تھا مگر لشکر تیار نہیں بہمن جازویہ نے کہا جو تجربہ کار سالار تھا شکست تو اس نے بھی کھائی تھی لیکن اس نے کچھ تجربہ حاصل کیا تھا کیا کہہ رہے ہو بہمن کسرہ کے اس وقت کے جانشین نے کہا کیا ہم نے اس لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئے اور ہم ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سانڈوں کی طرح پالتے رہیں اگر ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کوج کا حکم دے دیں بہمن جازویہ نے کہا اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں اس نے اپنے لشکر کی جو قیفیت بیان کی وہ معرخوں اور بعد کے جنگی مبصروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارس کی اس جنگی جیت کے پرانے اور تجربہ کار سپاہیوں کی پیشتر نفری مسلمانوں کے ہاتھوں چار پانچ جنگوں میں ماری جا جکی تھی یا جسمانی لحاظ سے معذور بلکہ اپاہج ہو جکی تھی خاصی تعداد جنگی قیدی تھی اور لشکر کے جو سپاہی اور ان کے کمانڈر بچ گئے تھے وہ ذہنی معذور نظر آتے تھے تین الفاظ مدینہ خالد بن ولید اور مسلمان ان کے لیے خوف کا باعث بن گئے تھے وہ فاری طور پر میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے ان کا جوش اور جذبہ بری طرح مجروع ہوا تھا گھوڑوں کی بھی کمی واقع ہو گئی تھی بہمن جازویہ نے دربار خاص میں بتایا کہ جو عیسائی قبیلے ان کے اتحادی بن کر لڑے تھے ان کی بھی یہی کیفیت ہے مہرام بن بہران نے انہیں ایند تمر میں جو دھوکہ دیا تھا اس کی وجہ سے وہ فارس والوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر سکتے تھے پھر بھی انہیں ساتھ ملا لیا جائے گا بہمن جازویہ نے کہا لیکن اپنے لشکر کے لیے ہزار ہا جوان آدمیوں کی بھرتی کی ضرورت ہے ہمیں اپنے لشکر میں نیا خون شامل کرنا پڑے گا ان جوانوں کو ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں نے ان کی شہنشاہی کو ان کی غیرت کو اور ان کے مذہب کو للکارہ ہے اگر انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا تو ان پر زرتشت کا قہر نازل ہوگا ان کی جوان اور کماری بہنوں کو مسلمان اپنی لونیاں بنا لیں گے اتنے زیادہ لشکر کی کیا ضرورت ہے مہران بن بہرام نے کہا اطلاع تو یہ ملی ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی نفری برائے نام ہے ہر جگہ اور ہر قلعے میں بہمن جازویہ نے شہرزاد کی بات پوری کرتے ہوئے کہا تم جھوٹی امیدوں کے سہارے لڑائی لڑنا چاہتے ہو مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں مسلمان اپنے مفتو اور محکم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی بے وفائی نہیں کرتا اگر فاتح اپنے مفتو کی جوان اور حسین بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور اس کی عزت اور اموال کو تحفظ دے تو مفتو ایسے فاتح کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا نا صحیح شاہی خاندان کے کسی فرد نے کہا اتنے زیادہ لشکر کی پھر بھی ضرورت نہیں یہ ان سالاروں سے پوچھیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر آئے ہیں بہمن جازویہ نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جتنے تھوڑے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا یہ بھی خیال رکھیں کہ مسلمان قلعہ بند ہوں گے انہیں زیر کرنے کے لیے ہمارے پاس دس گنا نفری ہونی چاہیے میں اپنی جوابی کارروائی کو فیصلہ کن بنانا چاہتا ہوں یہ بھی خیال رکھو کہ ہم ایک دن میں مقبوضہ شہر مسلمانوں سے واپس نہیں لے سکتے مسلمان جہاں مقابلے میں جم گئے وہاں ہمیں مہینوں تک باندھ لیں گے اس عرصے میں خالد اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ سکتا ہے اس کے واپس آ جانے سے صورتحال بلکل ہی بدل جائے گی اگر ہمارے لشکر کی نفری کم ہوئی تو اس جنگ کا پانسہ پلٹ سکتا ہے ہم لشکر تیار کر کے اسے کئی حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک ہی وقت ہر جگہ حملہ کریں گے کیا خالد کے خاتمے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا کس را کے جانشین نے پوچھا یہ انتظام بھی میرے پیش نظر ہے بہمن جازویہ نے کہا دیکھ بھال کے لیے میں تیز رفتار گھڑ سوار ہر طرف پھیلا دوں گا خالد جدر سے بھی آئے گا مجھے اطلاع مل جائے گی میں اسے عراق سے دور روک لوں گا بہمن جازویہ کو وسی اختیارات مل گئے اس نے اپنے لشکر میں ان سپاہیوں کو زیادہ ترجی دی جو مسلمانوں سے لڑ چکے تھے اس کے ساتھ ہی نئی بھرتی شروع کر دی نوجوانوں کو ایسا بھڑکایا گیا کہ وہ ہتھیاروں اور گھڑوں سمیت لشکر میں آنے لگے عیسائیوں کو زیادہ مرات دے کر فوج میں شامل کر دیا گیا عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو مدائن بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو عراق سے نکال کر لے گئے ہیں اور جو مسلمان فوج پیچھے رہ گئی ہے اسے یہیں ختم کرنا ہے اور زندہ بچے رہنے والے مسلمانوں کو سہرہ میں بھٹک بھٹک کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے بنی تغلب سے اب یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری لڑائی لڑیں گے عیسائی قبیل بنی تغلب کے ایک سردار نے فارس کے سالاروں سے کہا ہم ایک بار پھر وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جو ایک بار کھا چکے ہیں اینو تمر سے مہران بن بہرام اپنی ساری فوج لے کر نہ بھاگتا تو مسلمان وہیں ختم ہو جاتے ہم اپنی لڑائی لڑیں گے ہمیں مسلمانوں سے اپنے سردار اقا بن ابی اقا کے خون کا انتقام لینا ہے ہم تمہاری مدد اور تمہارا ساتھ لیے بغیر مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں کیا تم اپنی لڑائی لڑو گے بہمن جازویہ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہم دونوں کو الگ الگ شکست دے دیں لڑیں گے تمہارے دوش بدوش ہی بنی تغلب کے سردار نے کہا میری اقل میرے قابو میں ہے ہمارا دشمن مشترک ہے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن تم پر بھروسہ نہیں کریں گے ہمیں خالد کا سر چاہیے خالد یہاں نہیں ہے مہران بن بہرام نے کہا وہ جا چکا ہے جہاں کہیں بھی ہے عیسائی سردار نے کہا زندہ تو ہے ہم پہلے ان کے ان دستوں کو ختم کریں گے جو یہاں ہیں پھر ہم خالد بن ولید کے پیچھے جائیں گے وہ خدا جائے گا وہ دوستوں کی مدد کو ضرور آئے گا لیکن یہاں موت اس کی منتظر ہوگی یہ مسلمان جاسوس مدائن میں عیسائی بن کر شاہی استبل میں ناکری کرتا رہا تھا اس لیے وہ عیسائیوں میں گھل مل گیا تھا اس نے سالار زبرقان بن بدر کو بتایا کہ آتش پرستوں کے نسبت عیسائی قبیلے خالد رضی اللہ عنہ کے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے فارس کے سالاروں سے کہا کہ وہ پیچھے رہیں مسلمانوں پر پہلا وار عیسائی قبیلے بنی تغلب نمر اور ایاد ہی کریں گے سالار زبرقان بن بدر نے مدائن کی یہ رپورٹ سنی اور اسی وقت دو قاسد بلائے انہیں کہا کہ دو بہترین گھوڑے لے لیں اور اڑتے ہوئے دو مدج جندل پہنچیں زبرقان نے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے نام زبانی پیغام دیا اور سالار اعلا ابن ولید سے یہ بھی کہنا کہ جب تک امبار میں آخری مسلمان کی سانسیں چل رہی ہوں گی دشمن شہر کے اندر نہیں آسکے گا زبرقان بن بدر نے قاسدوں سے کہا تو آج آئے گا تو ہمیں سہولت ہو جائے گی نہیں آسکو گے تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہم اپنے سینوں میں لیے یہاں تک آئے ہیں اور ابن ولید سے کہنا کہ دو مدج جندل کی صورتحال تجھے آنے دیتی ہے تو آ اور اگر تو وہاں مشکل میں پھسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے سپرد کر ہم اسی طرح لڑیں گے جس طرح تیری شمشیر کے سائے طرح لڑتے ہیں ان قاسدوں کو روانہ کر کے سالار زبرقان نے چند ایک اور قاسدوں کو بلایا اور ہر ایک کو اس کی منزل بتائی ان قاسدوں کو ان شہروں میں جانا اور وہاں کے سالاروں کو بتانا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری سے آتش پرستوں نے کیا تاثر لیا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں پیغام میں زبرقان نے یہ بھی کہا کہ اس نے دومت جندل کو قاسد بھیج دیا ہے اگر وہاں سے مدد نہیں آئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی دشمن کے مقابلے میں نفری پہلے ہی تھوڑی تھی وہ بھی بکھری ہوئی تھی اس صورت میں کہ دشمن بیق وقت ان تمام شہروں کو جن پر مسلمانوں کا قبضہ تھا محاصرے میں لے لیتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے دونوں طرف بے پناہ سرگرمی شروع ہو گئی عیسائی قبیلوں کے سرداروں نے بستی بستی جا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا وہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے تھے جو عیسائی نہیں تھے وہ بت پرست تھے عیسائیوں کی جوان لڑکیاں بھی غیر مسلم بستیوں میں چلی گئیں وہ عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف بڑھکاتی تھی کہ وہ اپنے مردوں کو جوان بھائیوں اور بیٹوں کو باہر نکالیں ورنہ تمام جوان لڑکیوں کو مسلمان اپنے ساتھ لے جا کر لانڈیاں بنا لیں گے ایسے نعرے بھی ان لڑکیوں نے لگائے کہ ہم مسلمانوں کی لانڈیاں بننے جا رہی ہیں اور دوسرا نعرہ جو بستی میں لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے مقتولوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے باہر آؤ اور انتقام لو ادھر مدائن میں فارس کی لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اب لشکر میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوانوں کی تھی جو جوش سے پھٹے جا رہے تھے انہیں میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی گڑسواری، تیر اندازی، تیغزنی اور نیزہ بازی تو وہ جانتے تھے ان میں انہیں مزید تاق دیا جا رہا تھا بہمن جازویہ تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا وہ خود مشکوں کی تربیت اور مشکوں کی نگرانی کرتا تھا اس کے ساتھی سالار اسے کہتے کہ حملہ جلدی ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں مانتا تھا کہتا تھا کہ خالد واپس نہیں آئے گا اگر اسے واپس آنا ہی ہوا تو وہ لشکر کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچے گا جب عراق کی زمین پر کھڑا ہونے کے لیے اسے ایک بالشت بھر بھی زمین نہیں ملے گی مسلمان جن شہروں پر قابض تھے وہاں کی سرگرمی اپنی نویت کی تھی ہر شہر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی انہوں نے کم تعداد سے قلعوں کے دفاع کی مشکیں شروع کر دی تھی لاکھوں کے حساب سے تیر اور پھینکنے والے برچے تیار ہو رہے تھے سالاروں نے مجاہدین کا ایک ایک چھاپا مار جیش تیار کر دیا تھا انہیں زیادہ وقت قلعوں کے باہر گزارنا اور عام راستوں سے دور رہنا تھا ان کا کام یہ تھا کہ دشمن شہر کا محاصرہ کر لے تو اقب سے اس پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر چھاپے اور شبخون مارتے رہیں خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری میں سالار آسم بن عمر کے بھائی قیقہ بن عمر مفتوحہ علاقوں میں مختلف شہروں میں مقیم دستوں کے سالار تھے اس کا ہیڈکوارٹر ہیرہ میں تھا اس کی ذمہ داری صرف ہیرہ کے دفاع تک محدود نہیں تھی عراق کے تمام تر مفتوحہ علاقے کا دفاع اس کی ذمہ داری میں تھا اس نے اس علاقے میں بکھرے ہوئے تمام سالاروں کو ہدایت بھیج دی تھی اس نے سب کو زور دے کر کہا تھا کہ دومت جندل سے خالد رضی اللہ عنہ اور اپنے لشکر کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھ کر لڑنے کی تیاری کریں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا قیقہ نے ایک کارروائی یہ کی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے جو دستے دریائے فرات کے پار خیمہ زن کیے تھے ان میں سے زیادہ تر نفری کو ہیرہ میں بلالیا تاکہ اس شہر کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے قیقہ کا اپنا جاسوسی نظام تھا اس کے ذریعے قیقہ کو اطلع ملی کہ فارس کا لشکر کہاں کہاں جمع ہوگا یہ دو جگہیں تھی ایک حسید اور دوسری خنافس یہ دونوں مقام امبار اور ایند تمر کے درمیان تھے قیقہ نے اپنے ایک دستے کو حسید اور دوسرے کو خنافس اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ فارس کی فوج وہاں آئے تو اس پر نظر رکھیں اور فوج کسی طرف پیش قدمی کرے تو اس پر چھاپے ماریں اور اس پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتے رہیں شبخون بھی ماریں جب یہ دونوں دستے اس مقام پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے ہراول دستے آئے ہوئے تھے وہ جو خیمے گاڑ رہے تھے ان سے پتا چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لیے گاڑے جا رہے ہیں مسلمان دستوں نے ان کے سامنے اسی انداز سے خیمے گاڑنے شروع کر دیئے جیسے وہ بھی بہت بڑے لشکر کا ہراول ہوں ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھیں مجاہدین اسلام کو خصوخاشاک کی مانند اڑا لے جانے کے لیے بڑا ہی تند توفان اٹھکڑا ہوا تھا ادھر سالار زبرقان بن بدر کے روانہ کی ہوئے دونوں قاسد دومت جندل خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے انہوں نے ساڑھے تین سو میل فاصلہ صرف پانچ دنوں میں تہہ کیا تھا خالد رضی اللہ عنہ جب دومت جندل گئے تھے تو انہوں نے تین سو میل کا فاصلہ دس دنوں میں تہہ کیا تھا اب دو قاسدوں نے ساڑھے تین سو میل سے زیادہ سہرائی اور دشوار مسافت پانچ دنوں میں تہہ کی بھوک اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی ان کے چہروں پر باریک رید کی تیجم گئی تھی ان کی زبانیں اکڑ گئیں تھی انہوں نے پھر بھی بولنے کی کوشش کی تم پر اللہ کی رحمت ہو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا خوشک جسموں سے تم کیسے بول سکو گے انہیں کھلایا پلایا گیا تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے سالارِ آلہ کو امبار کے سالار زبرقان بن بدر کا سلام پہنچے ایک قاسد نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور وہ پیغام کیا ہے جو لائے ہو موسیقی